موسیم انٹرلیکٹوریسٹ میں شمار ہونے والے سے ایک شکریہ اللہ صاحب اس وقت موجود ہیں ہم ان سے یہ بات جانے کی کوشش کریں گے کہ مسلم مسائل خاص طور سے لو جہاد ہو ہجاب کا معاملہ ہو اس پر جو ہے ٹھوس اقامات مسلم تنظیموں یا جماعتوں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہیں خاص طور سے مسلم برسل اللہ بورڈ کی طرف سے جو ہے جب ہجاب کا معاملہ اٹھا تو خاموش کرنے کی بات نہیں گئی تھی اس کے بعد لو جہاد کے معاملات پر بھی جو ہے مختلف قسم کے رائے سامنے آتی رہی ہیں مختلف تنظیموں کے لئے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا معاملہ ہے ان اہم مددوں پر جو اسلام کو بدنام کرنے کی سازی سے ہو رہی ہیں اس پر کیوں رد عمل صحیح طریقے سے نہیں پیش کر رہا ہے تو پہلے بتائیں کہ کس طرح سے ہماری جو دنظیمیں ہیں وہ ہم مسلمانوں کی پروئی مسائل ہیں مثلا ہجاب کا معاملہ ہو شکر کے معاملات ہیں ہجاب کا معاملہ ہے لو جہاد کا معاملہ ہے ان تمام معاملات پر مسلم دنظیمیں ان کا ردیہ میں جو ہے کبھی جو بھی مشکوک رد آتا ہے تو اس پر کیا دیں گے نہیں میں سمجھنا ہوں کہ آج کل جو حال آپ کو رہے ہیں دوہ حضار چودہ کے بعد سے مسلمانوں کو جن جن مسائل میں رجھایا جا رہا ہے ان مسائل پر مسلم دنظیمیں فوراں رد عمل اگر کوئی ظاہر کریں تو خدشہ رہتا ہے کہ ہمیشہ اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جائے گا میڈیا کی جانب سے اور اس کو اچھال کر لوگوں میں غلط نظریات کو عام کیا جائے گا لہذا بہت ہی نپی طلعہ انداز میں ہر معاملے کو حل کرنا پڑتا ہے یا ہر معاملے سے جوجنا پڑتا ہے لہذا جہاں تک آپ نے ہجاب کی بات کی ہجاب کے معاملے میں تقریباً مسلمانوں کی ساری تنظیموں تنظیموں نے کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے کیا ہے کام کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری باتیں میڈیا میں عام نہیں کی جاتی ہیں اور میڈیا جو ہے اس میڈیا کو جو چاہیے جو بات جیسے اچھالنی چاہیے لوگوں تک وہ جو پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے یا اسے جو اشارہ ملا ہوتا ہے کیا پہنچانا چاہیے لوگوں تک وہی بات پہ وہ کام کرتا ہے لہذا ہم بھی یہ سمجھنے کہ ہماری تنظیمیں فوری رد عمل نہیں کی یہ غلط ہے میں سمجھنا ہوں کہ ساری تنظیموں نے اپنا اپنا روئی لگایا ہے ہانی میں جمید علماء کے طرف سے بین مدلی میں بڑا پیوانے پر پروگرام کیا گیا تھا اس میں پروگرام کو دیتا ہے جو ہے نام مسلمس کے طرف سے کچھ اترازات آئے اس کے بعد مسلمانوں میں بھی جو ہے ایماران آشرباندی کے بایات کو دیکھتا کچھ شبخات زاہر گینے ہیں دیکھیں جہاں تک نولانا عشد مدلی صاحب اور محمود مدلی صاحب نے اس میں خیالات حصار کیے وہ انہوں نے جو کہا وہ ان کے کہنے کے بعد کا معاملہ نہیں ہے اصل میں چودہ سو چوالیس سال سے ہم قرآن کے ماننے والے اور مذہب اسلام پر چلنے والے یہی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں جو قرآن مجید میں دنیا کی بنانے والے نے خود کہا ہے کہ میں نے تم سب کو یہ ایک باپ سے پیدا کیا اور یہ ایک ماں سے پیدا کیا اور وہ یہ ایک باپ آدم علیہ السلام ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے اور اللہ کے پیغمبر یعنی یہ اللہ کو ماننے والے تھے اور اس وقت وہ اپنی طرف سے وہی پیغمبر دینے والے بھی تھے ان کی نسل لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر تھے اور وہ مسلمان تھے اور ان کی ساری نسلیں اور اولاد مسلمان تھیں اس وقت تک جب تک کوئی دوسرا راستانہ پکڑ لیا ہو اور بھٹک نہ لے ہو ورنہ سب کے سب توحید پرست تھے اور مسلمان تھے اور پیغمبر بھی اولاد اور نسل تھے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے سب سے پہلے انسان جو دنیا میں تشریف لائے وہ پیغمبر تھے اور مسلمان تھے دوسرا حدیثوں کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت جب سب سے پہلے انسان دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نازل کیا تو وہ خطہ ہندوستان کا تھا یہ ہمیں پتا چلتا ہے ساری دنیا کے دو سو کروڑ مسلمان اسی پر یقین کرتے ہیں لہٰذا مولانا آشد مدنی صاحب یا مولانا محمود مدنی صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ اسی بات کو انہوں نے وہاں رکھا ہے لیکن جو نہیں جانتے تھے ان کے لئے یہ نئی بات نظر آ رہی ہے لہٰذا انہیں غلط فہم ہے کہ یہ کوئی نئی بات ان دو عربانوں نے جمعیت اور روما کے سٹیج سے کہہ دی لہٰذا وہ غلط فہمی میں مقتلہ ہے میں صاف کر دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کی جانب سے کہ یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے سب سے پہلے انسان جو دنیا میں نازل ہوئے وہ پیغمبر تھے مسلمان تھے اور ان کے اولاد بھی مسلمان تھیں اور وہ ہندوستان کے خطے میں نازل کر رہے تھے لہٰذا ہمیں فقط ہے کہ ہمارے وطن میں وہ نازل ہوئے تھے اور دوسری بات ٹیکنیکلی اور سائنٹیکلی اور جیاغوریفکلی یہ بات بہت ضروری ہے جاننا سارے انسانوں کو وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں اس وقت کوئی خطے کا کوئی نام نہیں تھا نہ ہندوستان نہ سری لنگا کیونکہ انسانوں کے یہاں بسنے کے بعد ہی نام شروع ہوئے لہذا حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں نازل کیا گیا اس وقت کوئی نام موجود نہیں تھا یہ بات سمجھ نہیں کہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے حیدیثوں کے ذریعے پتا چلتا ہے سارے مسلمانوں کو دنیا کے کہ ہندوستان اب جو موجود ہے اس خطے میں انہیں نازل کیا گیا لہذا ہمیں فقہ ہے اور خوشی ہے ہمارے ہندو برادران کو بھی اس بات سے خوشی ہونی چاہیے سارے ہندوستانے کو خوشی ہونی چاہیے اس میں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں چاہے وہ سوامی جی ہوں یا کوئی بھی ہوں انہیں چاہیے کہ بات جانتا خوش ہو جائیں اس میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اس وقت اور ایک مسئلہ جو ہے ٹی وی جانٹس پر زیر بحث ہے وہ ہے سورا بھاسکر اور فہد کی شاہدی کا تو کیا آپ اس پر کیا رات نہ دہا جائیں گے دیکھئے ہمارے وطن میں مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہمارا آئین دیتا ہے ان لوگوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے اور سارے مذہب پر ماننے والے کوئی اکتو وئی مذہب ماننے والے کا بھی اس اس کے آخیدے پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے لہذا مسلمان لوگ شکل مسلمان ہو کر اسلام پر چل کر آزادی سے عمل کرسکتا ہے اگر کوئی اسلام سے حٹ کر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی ذاتی معاملہ ہے اس کا ذاتی معاملہ ہے کسی کو کوئی حٹنے ہی Shake گھ sound کر اس حمد فضارے اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ میڈیا تو بھی اسے بریس کرنا چاہیے کہ کسی کی ذاتی معاملے میں خامبخہ دفلندہ جی کریں اور دوسرے لوگ ان کو کچھتے پھریں گے ان کا جائز ہے کے نا جائز ہے کیونکہ اسلام بھی ایک انسان کو دوسرے انسان پر کسی خسم کی سپرویزری تورس نہیں دیتا لہذا ہر شخص کو اس کو خود کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ خود جانے کے اسلام کیا ہے اسلام کی مطابق چلے گا کہ وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے اگر وہ اسلام سے ہٹکے چلتا ہے تو وہ بھی اس کی خود کی ذمہ داری ہے دوسروں کی نہیں اور آخرے میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو سروہ آبازکر اور فہد کی شادی ہیں اس طرح سے اس شادی کے انجام دی گئی پر مطالق نے بھی اقبار دیا ہے کہ یہ کلو لڑکی کے بدے دس مسلمان کے اوپر تو اس پر اب اس کے تجھے میں خاموشید تجھے بھی کوئی شکاہ کرنی ہے تو یہ اس کو کیا دیکھیں دیکھیں جہاں تک پرمود مطالق کا معاملہ ہے ان کا یہ پہلا بیان ہی ہے اس طرح کے وہ بیانت دیتے رہتے ہیں لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں ان کے لڑکوں کو خامخواہ جھگڑا کرنے کے لیے یا پسات کرنے کے لیے وہ اکساتے رہتے ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پرمود مطالق کا یہ بیان بھی اسی طرح کا ایک بیان ہے دوسرا یہ کہ ایسی دندگی باتیں میرے خیال میں وہی وہی کر سکتے ہیں جو خیالات میں ایسی دندگی بساتے ہیں ہمارے ہندو برادران کی پرمود مطالق جیسے نہیں ہیں پرمود مطالق اور ان کے فالوئرز بہت چھوڑے ہیں اور ان کے خیالات ایسے ہیں اور ان کے بیانت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے سوچ رکھتے ہیں لیکن اس طرح ہندو ہیں سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے ہمارے ہندو برادران اسے نہیں ہیں سمجھنا ہوں کہ ہمارے وطن میں آمن و امان کو نا بھگاڑنے کے خاطر اور آمن و امان کو خائل رکھنے کے لئے پرمود مطالق بھی ایسی حرکتیں نہ کریں جو ہم کے درمیہ جو ہے پچھلے سال جو ہے مسلم پسند رابور کی طرف تک حکم نامہ جاری کی ہدایت نامہ جاری کہہ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں ٹی وی ڈی بیٹس سے اشتناف کریں ٹی وی ڈی بیٹس میں جا کر جو ہے غیر ضروری بھی محث و مباعثوں میں حصہ نہ لے گی سراحلش باہر رہ گیا ہے باوجود اس کے لوگوں کی بڑی تعداد نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے ٹی وی ڈی بیٹس میں بڑھ لئی ہے جس کا وہیں ٹی وی ڈی بیٹس میں بڑھ لئی ہے دیکھئے میں خود تقریباً بارہ سال سے زیادہ عرصے سے ڈی بیٹس میں حصہ لیتا رہا ہوں انگریزی ہندی کنڈر اردو سب چینلز میں میں حصہ لیتا رہا ہوں اور مسلمانوں کی جانب سے مسلمانوں کا موقف کیا ہے کسی معاملے کے بارے میں جب پوچھا جائے تو ان کے سامنے رکھتا رہا ہوں اور عوام میں پوری طرح معلوم ہے کہ میں کونسی بات کا کیا کیا موقف اختیار کرتا ہوں اور علماء حضران کی اچھی طرح جانتے ہیں جب تقریباً یہ ایک سال خبر عالی بیان مسلم پسندہ بورڈ سے جو اخباروں کے ذریعے درخص کی رہی کہ ڈی بیٹ کو جانے والے تھوڑا گریز کریں اور پرحز کریں کیونکہ خامخہ ایسے مسائل کو اچھال کر جس کے ذریعے مسلمانوں کو خامخہ کچھ بھی مسئلہ نہ ہوتے بھی انہیں بدنام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں لہٰذا صحیح بات کرنے کے لئے بھی وہاں مت جائیں لہذا میں تقریباً ایک سال سے پوری طرح سے ہوایٹ کر رہا ہوں سارے چینلز کو کچھ نہ کچھ کہہ کر اور دیگر صاحبان جو جا رہے ہیں جب بھول کرنے سے پتا چلتا ہے کہ شریعت کی یا مذہبہ اسلام کی کوئی بات آتی ہے تو اپنی طرف سے کچھ بھی تہنے لگتے ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے جو علماء کہہ کر جا کر دیگر میں بیٹھتے ہیں وہ بھی ابھی مسلمان سورا بھاسکر اور فہد کی شاہی کا ہی معاملہ وہاں پوچھا جا رہا ہے کئی چانلز میں ہمارے مسلمانوں کو جو علماء کہتے ہیں وہاں بیٹھے ہیں انہیں پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے ہی کہ یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ ریپ میں آتا ہے وغیرہ میں نہیں سمسل کی نہیں پہنچتا ہے یہ سب کہنے کا کیونکہ پوچھنے والا نہ فہد ہے نہ سورا بھاسکر کر باپیا کوئی ہے جب وہ جو معاملے میں انواں ہیں وہ خود آ کر پوچھیں تو مسئلہ آپ بیان کریں ورنہ ان سے کہیں کہ بھئی آپ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے ان کا پسل معاملہ ہے ان کو معلوم کرنے دیں کہ وہ اگر اسلام مسلمان ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے شالیوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں اس پر چلیں ورنہ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کے ذاتی معاملات میں خامخواہ دوسروں کو کہتے کریں کہ یہ ہے وہ ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے صحیح بات کو بھی لے کر توڑ مرود کر اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سارے ساری عباب کو غلط فہمی کا شکار کرنے کا کام کرتے ہیں لہٰذا بہتر ہے کہ لوگ جو ہے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے بہت زیادہ اس کی تحقیق کر لیں پھر بات کریں ورنہ بہتر ہے کہ زیادہ تر بی بی آپ کو جو مسلمانوں کا مزاق اڑانے کیلئے استعمال کرتے ہیں ڈیبیٹ کو انڈیبیٹ کے حصہ لینے سے پچھیں جن ڈیبیٹ سے نیوٹرل باتیں ہوتی ہیں یا اسلام کو یا مسلمانوں کو ان کی عزت کو دھکا پہنچائے بغیر کوئی بات ہو جائے تو ضرور حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے وطن کیلئے ضرور ہے کہ اس میں ہر معاملے وطن کے ہر معاملے میں ہم سب حصہ دار ہوں مسلمان سب حصہ دار ہوں یہاں تک کہ ٹی وی میں چلنے والے ڈیبیٹ میں ہم ضرور حصہ لیں بشرتے کہ وہ ٹی وی والے نیوٹرل رہے اور ہمارے وطن کی ترخی کے لیے یا قوموں کی بھلائی کے لیے یا عمر و امان خائم کردے کے لیے کام کر رہے ہوں تو ضرور شریف حصہ ہو سکتے ہیں ورنہ بہتر ہے کہ پرشت کیا جائے یہ تھے صحیح شکت اللہ صاحب جنہوں نے بتایا کہ مرانا ارشد مدنی یا محمود مدنی انہوں نے جو پیان دیا ہے وہ شریعت کی مرائن مطابق ہے اس میں کوئی دور رائے نہیں ہے لیکن سمجھنے والوں کی ناسم جی کی وجہ سے اعتراضات پہلا ہو رہی ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے امت کے نوجوانوں اور بحث کرنے والوں سے بھی گزارش کی ہے کہ ٹی وی چینلز کے غیر ضروری بحث و موائنسوں میں شکت نہ کریں اس سے اسلام کا پچھا ہونے کے بجائے اس کی توہین کی جانے کے خششات ہوتے ہیں ہمارا پسند کرنے کے ساتھ اور رسل رحمہ انفرابنی حضبے میں نورو